NLE گنٹا کرتی نہیں چلے گی We reject NLE PMC پرانے بہت سیدھا نظام کو حتم کرو We reject NLE PMC We reject NLE پرانے بہت سیدھا نظام کو حتم کرو پرانے بہت سیدھا نظام کو حتم کرو We reject NLE PMC گنٹا کرتی نہیں چلے گی PMC پرانے بہت سیدھا نظام کو حتم کرو وی ریجیک نلی وی ریجیک نلی گنڈا گردی نہیں جلے گی پورا نمو سیدہ نظام کو غتم کرو وی ریجیک نلی گنڈا گردی PMC پورا نمو سیدہ نظام کو غتم کرو نلی نلی وی ریجیک نلی سویب بن خالد ہمارے ملک میں کب تک یہ چلتا رہے گا کہ اپنی کمیوں کو تائیوں کو چھپانے کے لیے ہم لوگ بیریئر رکھتے رہیں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ پہلے یہ ہوا کہ فسی کا نظام گندہ تھا لوگوں کے گیارہ سو میں سے پورے پورا نمبر آ رہتے ایک ہزار پچاس ہزار ساٹھ آ رہتے تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک اور بیریئر رکھ دیا گیا انٹی ڈس کا ایک بندے نے انٹی ڈس پاس کیا اس کے بعد ایڈمیشن لیا وہ پانچ سال کے لیے پڑھتا رہتا ہے پڑھتے پڑھتے اس کی عمر اٹھائیس سال ہو جاتی ہے اٹھائیس سال تک پڑھنے کے بعد اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ کسی قابل نہیں ہے اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے وہ کہیں نوکری کرنے کا اہل نہیں ہے تو اس معاملات میں باں باپ کو کیسا لگے گا ہم لوگ اگر اگر اگزیم پ نہیں ہوتا تو ہم کہیں نوکری نہیں کر سکتے ہماری ڈگری کا ہمیں کیا فائدہ ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اگزیم نہیں ہونا چاہیے اگر ان کو اپنے نظام کے اوپر ہے تو جا کے میڈیکل کالج بند کریں اگر ان کے میڈیکل کالجز کے اندر فالٹ ہے اگر وہ صحیح ایڈوکیشن ہمیں نہیں دے رہے تو ہمارا کیا قصور ہے ہمارے اوپر کیوں یہ اگزیم مسلط کیا گیا ہے ایک بچہ 91 92% نمبر لے کر یہاں میریٹ بناتا ہے اس کے بعد بھی اس اس کی ڈگری نہیں ہے تو ہمیں اس بات کا کیا فائدہ ہے ہم لوگ NLE کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ national licensing exam دینے نہیں جائیں گے ہم لوگوں کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس مول کے اندر